اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے تربوز کس کس کا فیورٹ ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے اور انہی دنوں میں کھانے والا ہے کیونکہ زیادہ گرمی میں یہ گل جاتا ہے اور بالکل بھی مزے کا نہیں لگتا ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی مٹن ہاف کے جی مٹن تھا اور اس کے حساب سے میں نے یہاں پہ سارے آپ کو جو مسالے ہیں سبز مسالہ سارا میں نے آپ کو دکھا دیا ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور پانی ایک یا دو گلاس آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ایک چمچ میں اس میں نمک ایڈ کر دوں گی اور بس اس کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کوکر میں پکا لینا ہے تو بس ابھی پندرہ منٹ ہو گئے تھے تو میں نے اس کو بند کر دیا ہے اور اب بھی میں جب اس کو کھولوں گی تو یہ میں اس کا پانی لہتا کر لوں گی یہ تھوڑا بہت بھی ہوگا اس میں اور جو مٹن ہے وہ بھی میں لہتا کر لوں گی اور یہ سارے مثالے کو بھون کے اس میں میں نے آلو ایڈ کر دیا اور ہماری پاس مٹن جو کہہ وہ کم تھا اس لئے میں نے آلو کافی زیادہ ایڈ کر دیا کیونکہ ہمارے کر کے فراد بھی بہت زیادہ ہیں اس لئے بھی پورا بھی تو کرنا ہوتا ہے اس لئے میں نے اس میں آلو ایڈ کر دیا تھے اور پھر اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور بھوننے کے بعد ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے جتنا آپ کا ڈل قریب کر سکتے ہیں ہم لوگ اتنا زیادہ شوربانی کھاتے ہیں تو نورمل سا بس میں رکھتی ہوتی ہوں سنٹین کے لئے آپ کے ساتھ ایک ریمڈی شیئر کروں گی یہ کچن میں ہی چیزیں آپ کے ہوتی ہیں بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ریمڈی ہے اور اگر آپ نے ایک دفعہ یہ سمرز میں بنا کے استعمال کر لی تو آپ اس کے فین ہو جائیں گے جس طرح کہ میں ہو گئی تھی اور یہ میں نے ایک آلو کو کش کر لیا ہے اور ساتھ ایک کھیرہ جو کہ میں نے ہاف لیا تھا اور اس کو بھی میں نے کش کر لینا ہے اور ان دونوں چیزوں کو لہدہ لہدہ ہمیں کوئی ململ کا کپڑا نہیں چاہیے یا کچھ ہی سرہ سے نہیں بہت ہی ایزی طریقے سے یہ بنے گی تو بس ان کو کش کرنے کے بعد دونوں چیزوں کو ہم نے نیچوڑ لینا ہے ہاتھ کی مدد سے ہی یہ نیچوڑے جائیں گے اور ابھی میں آپ کے سامنے یہ اس کا جوگہ نکال کے دکھاؤں گی اور یہ اتنا ایفیکٹیو ہے اور اگر اس کو سٹور کرنے کی بات کریں تو یہ بالکل بھی آپ سٹور نہیں کر سکتے ہیں اس کو ایک دفعہ میں نے کر کے دیکھا ہے یہ جو کھیرہ ہوتا ہے اس کی سمیل جو کیا پورے فریچ میں پھیل جاتی ہے اور وہ جو ہم نے برف رکھی ہوتی ہے اس کے بیچ میں سے بھی آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے فریچ ہی بنانا ہے اور یہ میں نے بیسن لیا ہے بیسن میں میں صرف یہ والا جو جوز میں نے نکالا یہ اس میں مکس کروں گی اور بس آپ کا یہ جو فیس ماسک ہے یہ بن کے تیار ہو جائے گا اور یہ اگر آپ آلو نا بھی ڈالنا چاہیں تو صرف اگر گھیرا ہی ہے آپ کے پاس تو یہ ہی آپ کے لئے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے تو بس ہم نے اس کو ماسک بنا لینا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے کیونکہ بیسن میں بیٹھلیاں سی بنی ہوئی تھی تو یہ مجھے مکس کرنے میں کافی زیادہ دیر لگی ہے تو خیر یہ ماسک ہے ہمارا بلکل سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا تو یہ ہم نے اپلائے کر لینا ہے فیس کے اوپر اور اسے ہم نے لگا کے رکھنا ہے بیس سے پچیس منٹ اور پھر آپ نے اس کی رزلٹ دیکھنے ہیں اور مجھے بھی دعائیں دینی ہیں اور میرے ساتھ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرنا ہے کہ آپ کو کیسے لگی یہ والی ریمڈی اور جن کی سکن ڈرائی ہے وہ اس میں دودھ بگر آپ کی مکس کر سکتے ہیں دہی بھی مکس کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور بھی جو چیز یہاں پیٹ کرنا چاہیے اس میں کر سکتے ہیں اور بھی بہت زیادہ میرے پاس اس طرح کی ایفیکٹیو ریمڈیز ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے ساتھ تو ایک مسئلہ ہے کہ میں جتنا مرضی سن بلوک لگا کے کچن میں چلی جاؤں یا دھوپ میں نکلوں تب لگا لوں لیکن میری سکین اتنی زیادہ سینسٹیف ہے کہ وہ پھر بھی جل جاتی ہے تو مجھے اس طرح کے ماسک جو کہیں وہ بہت زیادہ ان کی ضرورت پڑتی ہے اور اکیلا اگر آپ سمجھے گئے کہ میں سن بلوک یوز کر لیتی ہوں تو وہ ناکافی آپ کی سکین کے لیے ابھی تتنی زیادہ گرمی آئی نہیں ہے اور جب ڈون جولائی کی گرمی ہوتی ہے نا تب تو میری سکین کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے اور یہ والے مسئلے جو کہیں وہ ہر لڑکی کے ساتھ ہی ہوتے ہوں گے میرے خیال سے اور جو کام نہیں کرتی ہیں وہ تو بچ جاتی ہوں گی لیکن ہم لوگ تو کام کرتی ہیں اور خود ہی سارا کام کرنا ہوتا ہے اور ہمارا گھر بھی اوپن ہے اگر سارا گھر بند ہونا تو پھر بھی بچت ہو جاتی ہیں اور ابھی جی بادل آئے ہوئے تھے بہت زیادہ اور بہت زیادہ مزے کا موسم ہوا ہوا تھا اور میں اور بچے ہم لوگ چھت پہ گئے تھے موسم انجوائے کرنے کے لیے اور تھوڑی سی میں نے ویڈیو جہاں پہ پنا لی تھی اور ابھی آپ دیکھیں گے اتنی تیز بارش سٹارٹ ہو گئی تھی اور ہمیں اوپر سے نیچہ آنے کا بھی موقع نہیں ملا تو ابھی ہم لوگ پہنچے ہی تھے تو اتنی تیز بارش چھوکی ہے وہ آنی سٹارٹ ہو گئی اور میں اپنی ویڈیو میں لگی ہوئی تھی اور ساتھ میرے موئیز کھڑا ہوا تھا تو اس کی حالت میں آپ کو چاہ کرواتی ہوں وہ رونے لگ گیا تھا تو پھر میں نے اس کو سنبھالا اور اتنا پیارا رو رہا تھا ابھی گاؤں میں تو گندم کا موسم ہے اور بارشیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کی محنت کا پھل اسے دے اور کسانوں نے بہت زیادہ محنت کی ہوئی ہے تو ان کی فصلیں جو کیاں وہ خراب نہ ہوں اور سب کو روزی ملے آمین اور یہ ہماری چھت کے اوپر ہماری آنٹی آئی ہوئی ہیں وہ دور کے عشتہ دار ہیں تو ان کو ایک کمرہ دیا ہوا تھا میرے جو ساتھ والے گھر والے ہیں میرے جیٹ تو وہ ہم لوگ اوپر دیکھنے گئے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے سیٹنگ کیا اور میں اور میرے ہسپنگ گئے تھے اور تب دھوپ بھی بہت زیادہ تھی